رکھئے کربلا کی یہ جو ازاداری ہے اس ازاداری میں صرف گزرے ہوئے واقعات کی یاد نہیں منائی جاتی بلکہ اگر کوئی واقعہ کسی طرح سے ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہو سکا تو اس کی بھی یاد منائی جاتی ہے کربلا بیتے یہ ازاداری بیتے ہوئے واقعات کی یاد تازہ نہیں کرتی بلکہ ان حسرتوں کی بھی یاد تازہ کرتی ہے جو کربلا والوں کے دل میں رہے آپ یہ مت دیکھئے کہ کربلا میں علم کیسا تھا اگر کربلا کا علم وہاں پر حضرت عباس کے بازو قلم ہو جانے کے بعد زمین میں گر گیا تو اب وہ کربلا کا علم ہمارے نزدیک جہاں بھی اٹھے اس کا نام ہونا چاہیے یہ کربلا کا علم ہے پھر اس کے اٹھاندے وقت اس کی شکل صورت نہیں دیکھی جائے گی اس کو بلند رکھنا بنیادی کام ہے اس لیے کہ دشمن نے چاہا تھا کہ یہ گر جائے تو جو وہاں کوشش ہوئی تھی گرا دینے کی ہماری کوشش ہوگی کہ یہ بلند رہے وہاں جنازے نہیں اٹھائے گئے امام حسین السلام کی تدفین نہیں ہوئی لاشوں کو چھوڑ دیا گیا ہم تابوتوں کو لے کے اپنے کاندے پر چلتے ہیں کہ مولا کا اگر اس وقت دفن نہیں ہونے دیا گیا تھا تو امام زہن العبدین علیہ السلام کی حسرت تھی کہ کربلا سے جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ بیٹا مر کیوں نہ جائے جس کے سامنے باپ کا لاشا یوں پڑا ہو اور وہ اس کے لیے کچھ کر نہ سکے تو ہم اس حسرت کی تکمیل کرتے ہیں کہ مولا مہا جنازہ نہیں اٹھ سکا ہم جنازے کو اٹھاتے ہیں وہاں بچے پیاسے تھے ہم جگہ جگہ سبیل لگا دیتے ہیں کہ بچوں کو پانی پلایا جائے ہر پیاسے کی پیاس بجھائی جائے کہ اگر اس دن سقائے کربلا کو پانی پلانے کا موقع نہیں ملا تو ہم اس حسرت کی تکمیل کرتے ہیں اور اسی زہل میں آز کر دوں کہ مہندی پہ بہت زیادہ بحث ہوتی ہے مہندی ہو یا نہ ہو جناب والا اس سے بحث نہیں کہ حضرت قاسم کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے اس میں کوئی بھی نقطہ نظر ہو سکتا ہے دونوں باتیں قابل قرین قیاس ہیں دونوں امکانات ہیں اور کتابوں کے اندر دونوں باتیں لکھی ہیں کچھ نے کہا کہ شادی نہیں ہوئی کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ شادی کی تقریب تقریب نہیں ایک شادی ہوئی تھی امام حسن کی وسیعت کو پورا کرنے کے لیے بعض علماء نے کہا مجھے اس سے بحث نہیں کہ ان میں سے صحیح کون ہے غلط کون ہے واقعات کربلا ہمیں اتنے ذرائع سے ملے ہیں کہ اس کے متعلق اگر کوئی واقعہ ہمارے سامنے آئے واضح طور پر وہ منصب امامت کے خلاف نہ ہو واضح طور پر وہ مقصد حسین کے خلاف نہ ہو تو ہمیں اس واقعے کو مان لینے میں یا کم از کم اس کو سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے برداشت اتنی ہو کہ اگر وہ واقعہ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق بظاہر صحیح نہیں ہے میرے پاس جو حوالے یا شہادتیں ہیں ان کے روح سے واقعہ درست نہیں ہے تب بھی جو بیان کر رہا ہے اگر اس کے پاس کوئی ایک جواز ہے حوالہ موجود ہے تو اسے حق دیجئے کہ وہ واقعہ کو اس طرح سے بیان کرے بشرت ہے کہ وہ مقصد حسینی کے خلاف نہ ہو وہ امام حسین اسلام کے منصب کے خلاف نہ ہو تو اگر حضرت قاسم کی شادی کے سلسلے میں آپ کی رائے ہے کہ آپ کی معلومات آپ کے پاس جو حوالہ جات ہیں اس کے روح سے شادی ہوئی تھی یا کوئی شہاب یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو حوالہ جات ہیں اس کے نتیجے میں امام حسین اسلام کی اتنی بیٹیاں ہی نہیں تھیں کہ کوئی بیٹی ہوتی جو حضرت قاسم سے بیائی جاتی اب دو نقطہ نظر ہیں اس میں سے جس حوالے سے بھی ذاکر بیان کر رہا ہے سن لینے میں کوئی حرش نہیں ہے اس کا اثر بھی قبول کیجئے لیکن اس بحث سے قطع نظر اگر کہیں مہندی برامد ہوتی ہے تو اس پہ پریشان ہونے کی بات نہیں کہ یہ تو عرب میں نہیں ہوتا تھا باقی سب عرب میں کب ہوتا تھا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ایک ماں یہ اپنے بچے کے لیے کیا تمنا نہیں رکھتی کہ کاش یہ بچہ جب بڑا ہو بالے ہو تو میں اس کا سیرہ دیکھوں اس کی شادی کروں شادی ہو یا نہ ہو یہ تمنا تو ماں کے دل میں ہو سکتی ہے اگر کوئی جوان دنیا سے رخصت ہو جائے ہمارے یہاں کے معاشرے میں جسے کہ میں رہتا ہوں ماں طریقہ یہ ہے کہ لڑکے کی شادی ہونے والی تھی اسی دوران میں حادثہ ہو گیا نوجوان دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ سیرہ جو دولہ کو باندھا جانا تھا وہ جنازے پہ باندھیا جاتا ہے یہ ماں باپ کی تسکین کے لیے ہے کہ تمہاری تمنا تھی نا دولہ بنانے کی چلو زندہ کو نہیں دولہ بنا سکے تو لاش کو دولہ بنا لیں بس اسی جذبے کے تحت اگر یہ کہا جائے کہ ام فروا کے دل میں تمنا تو رہی ہوگی نا کہ قاسم دولہ بنے بنا یا نہیں بنا اس سے بحث نہیں ماں کی تمنا تو ہے تو ہم میندی لے کے آتے ہیں جو ہمارے نزدی شادی کے طور طریقے ہیں اس کے اعتبار سے لے کے آتے ہیں کہ شہزادی ہم یہ آپ کے اس خوشی میں جو ہونی چاہیے تھی نہیں ہو سکی تو آپ کے دل کی ڈھارس کے لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں چونکہ کربلا حسرتوں کی بھی یادگار ہے عزاداری کربلا کی حسرتوں کی بھی یادگار ہے اس لیے ایسی بات کے ہو جانے کے اوپر بلا وجہ آپس میں اختلاف پیدا کر کے قوم کو تقسیم نہ کیجئے خدا کے باستے اور ایک بات جو میں بڑے عدب سے ارس کیا کرتا ہوں آج کل ایک جذبہ ہے بڑے زور شور سے عزاداری میں یہ خرابی ہے عزاداری میں وہ خرابی ہے جناب والا عزاداری آپ کے زندہ رہنے کا سبب ہے عزاداری آپ کی زندگی ہے آپ کے بقا کا سامان ہے عزاداری کی اصلاح کی کوشش نہ کیجئے عزاداری سے اپنی اصلاح کی کوشش کیجئے موسیقی